اسلام علیکم بسم اللہ حیران الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوز ایک پلیٹ فارم سے آج ہم میر پلیئر نان پرولی افریشنر ریجیم کو ڈسکس کرنے لگے ہیں یا این پیٹی ریجیم کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اس سے قلعہ میں آپ کو ایک شارٹ سٹوریو سناتا ہوں سیکنڈ ورڈ وار ہے دنیا کی تمام میجر پاورز آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں فائٹ کر رہی ہیں اور یہ فائٹ گن سے ہو رہی ہے پسٹل سے ہو رہی ہے ٹین سے ہو رہی ہے بس اس لیوال پر اچانک کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے اور دنیا کی جتنی بھی نیشن ہے ان کے لڑنی کی سوچ ہی بدل جائے گی وہیوں امریکہ نے جپان کے دو شہروں پر ایٹم بمک گراتے ہیں ایٹم بمک گرانے کیلئی دیکھیں جپان اپنے گھٹنوں کے پھل امریکہ کے نیچے آ گیا اور پوری دنیا یہ سوچ ملے گی یا امریکہ کیا چیز ہے کہ ایٹم بمک میں اتنی پاور ہے کہ جنگیں ختم ہو جائے کہ ایٹم بمک دنیا کو اتباہ کر سکتے کہ ایٹم بمک کا اتنا ہوت ہے کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کا سوچیں گے جب ایٹم بمک کی سہمیت کا پتہ چلا تو پوری دنیا ایٹم بم بنانے کے دوڑ میں لگے اب نینٹی سکسٹی تک دنیا کی فور نیشن نے ایٹم بم بنا لیا تھا یو ایس اے نے یونائٹی کنگل نے ریشیا نے اور فرانس نے اور نینٹی سکسٹی فور نے چائنا نے بھی ایٹم بم بنا لیا تھا اب ایک یونائٹی نیشن کے احساس ہوا اس نے سوچا اگر یہ ہوتا رہا کہ دنیا کی میکسیمم پاورج نے اگر ایٹم بم بنا لیا تو کبھی بھی اگر لگائی ہو کے کسی نے دوسرے کنٹری پہ ایٹم بم گرا دیا تو کچھ ان بجنا ہی نہیں ہے تو یونائٹی نیشن نے ایک ایگریمنٹ سائن کرویا جس ایگریمنٹ کا نام تھا ہے نپیٹی نان پروکلیریشن ریجیم ٹریٹی یونائٹی نیشن نے جو نپیٹی کا ٹریٹی کرایا تھا اس میں اس نے ایک بات کہیں کہ آپ تک جن کنٹریز نے خود کو نیوکلیر بنا لی ہے ایٹم بم بنا لی ہے وہ اپنے پاس ایٹم بم رکھیں گے باقی دنیا کی کوئی نیشن ایٹم بم نہیں بنائے گی کیوں کہ اگر ایٹم بم دنیا کی ہر سٹیٹ ہر نیشن بنانا سٹارٹ کر دے گی تو اگر چھوٹی شی بھی لڑائے ہوئے اگر ایک نیوکلیر بم گر گیا دنیا میں تو کیا بچے گا کون بچے گا پوری کے پوری شہر دیسٹرائی ہو جاتے ہیں کنٹریز دیسٹرائی ہو جاتے ہیں نیوکلیر پاور میں اتنا ایشو ہے اور چکھ لوگوں کی دیسٹرائی دیوں کہ آنے والے کئی سو سال وہاں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی جو ریڈییشن وہ بھی فیزیکلی لوگوں کو ڈسٹرائی کرتے رہیں گے تو آدموں ساری دنیا مان گئی کہ بس ہم ایٹم بپ نہیں بنائیں گے ہم ایٹم بپ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن کچھ کنٹریز نہیں مانے جن میں پاکستان انڈیا اسرائی اور ایران آ جاتے ہیں پاکستان اینپی ٹی کا اس لیے مہمبار نہیں بنا اسے ڈر تھا اگر میں نے سائن کر لیا تو میں ایٹم بپ نہیں بنا سکتا اگر انڈیا نے سائن نہ کیا انڈیا نے ایٹم بپ بنا لیا اور مجھ پہ اٹیک کر دیا تو میرا کیا ہوگا اسی طرح انڈیا نے بھی یہی سوچا ہے اس میں انڈیا نے سوچا اگر میں سائن کر لوں پاکستان سائن نہ کرے تو پاکستان سائن نہ ہی کرے گا تو ایٹم بپ بنا لے گا اس نے مجھ پہ اٹیک کر دیا تو اسی طرح اسی یہ ایٹم بپ بنانے کے چکر میں نہ پاکستان نے سائن کیا نہ ہی انڈیا نے سائن کیا آپ کو اتنا تو سمیٹ آگے ہے جو نیوکلیر نان پرویفریشن یہ این پی ٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایٹم بمپ نہیں بنانے اوکے اب ہم اس ٹرن کی ایک ایک لاؤس ورڈ کو دیکھتی ہیں اور اس کا مطلب سوائیدنے کی کوشش کرتے ہیں پرسٹ ہے نیوکلیر نیوکلیر مطلب ریڈ ایکٹر سے ریلیٹیڈ یورینیم سے ریلیٹیڈ پلوٹینیم سے ریلیٹیڈ وہ وہ ایلیمنٹ جن سے ایٹم بمپ بنتا ہے نان پرویفریشن کو کسی کہتے ہیں نان کا مطلب ہوتا ہے نو اور پرویفریشن کہتے ہیں ریپیٹ انکریز کو کسی نان پرویفریشن کا مطلب ہوگا نو ریپیٹ انکریز ریپیٹ انکریز ریپیٹلی سپیڈ سے کسی چیز کو پھٹنے نہ دیا جائے پاری سیمپل دیکھیں ایٹم اب کتنے ہیں پانچ ہٹکا ہے دس ہٹکا ہے پندرہ ہٹکا ہے لیکن جب وہ بلاسٹ ہوگا وہ اتنا ریپیٹلی انکریز کرے گا پوری کا پورا شہر بڑی 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 بیلڈنگ سائی دسٹرائے ہو جائیں گے تو لیکن جو ایٹم بامپ ہے وہ پرویفریشن کر رہا ہے وہ تیزی سے ریپیٹلی سپلیٹ کرسے موز کرتا ہے وہ سب تیزوں کو پھٹا دیتا ہے تو نیوکلیئر نان پرویفریشن کا مطلب بن گیا کہ ہم نے ایٹم بامپ کو پھٹنے نہ دینا ہم نے ایٹم بامپ کو پرویفریٹ نہیں ہونے دینا نیسٹر میں جیم ریجیم کا مطلب ہوتا ہے ایڈمیریسٹریشن ایڈمیریسٹریشن کرنا رولز بنانا پولیسز بنانا اب ایٹم بامپ کو کیسے نہیں پھٹنے دیا جائے گا اس کی جو پولیسز بنانا ہے اس کے جو رولز اینڈ ریولیشن بنانا ہے اسے ریجیم کرتے ہیں اب ریجیم میں کیا آتا ہے ریجیم میں یونائٹی نیشن کا ادارہ ہاتھ یونائٹی نیشن کے ادارے نہیں انپیٹی کا رولز سائن کیا تھا جس کی وجہ سے اب یہ ایٹم بامپ بنانے کی طرف نہیں جا رہے تو ان ساتھ ٹرمز کو اگر میں کبائن کر دوں نیوکلیر نان پولیسیٹریشن ریجیم کا مطلب یہ بنے گا ایسی دارے بنائے جائیں جس کی وجہ سے ایٹم بامپ بننے سے روپ دیا جائے ایٹم بامپ کو استعمال کرنے سے روپ دیا جائے آئیلیسٹریشن میں نے آپ کا تھوڑا koncept بیلد کرتی ہے اب ہم اس جس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ ہے کیا اس کو تھیوریس کیا کہتی ہیں اس کے کریٹکس کیا ہیں اس کے سٹرون پوائنٹس کیا ہیں اس کے بیگ پوائنٹس کیا نیوکلیر نان پولیسیٹریشن ریجیم دیکھیں نیوکلیر نان پولیسیٹریشن ایٹم بامپ بننے بھی نہیں دینا ایٹم بامپ کا یوز ہونے بھی نہیں دینا ریجیم انسٹیٹیشن کے ہلپ لے کر ایڈنسٹریشن کے ہلپ لے کر اب اسے ایٹم پیٹی بھی کہتی ہیں اسے ڈبل ایٹی بھی کہتے ہیں اب درمینیشن کیا ہے it refers to international initiatives to prevent the spread of nuclear weapons leading to their total elimination جو وہ weapons جو total elimination کر سکتے ہیں دیکھو جہاں بمپ کرے گا تو وہ total elimination ہونے گا دو چل لوگ تو نہیں بڑھ گئے in the form of specialized arrangement of agreements treated and institution اب elimination کس طرح کرنی ہے بمپ کی agreement سے treaties سے or institution سے یہ regime کا concept آگئے اب 1967 سے پہلے جو پانچ states خود کو nuclear power declare کر کہ ہم انہیں nuclear weapon state کرتے ہیں NWS کرتے ہیں اب nuclear weapon state کے بارے میں آپ کو بتانے لگو دو state which has manufactured and exploded on nuclear weapon اور other nuclear devices created to 1st january 1967 called nuclear weapon state 1967 سے پہلے اٹم بم بنا کے جرباز کرتے ہیں کیونکی تھی ہی ہم انہیں NWS کرتے ہیں یہ تن کے لوگ USA, Russia, China, France and UK only 5 states Detroit, India, Iran, Pakistan and North Korea are unrecognized states because they gain nuclear material after 5th january 1967 یہ countries this treaty کا partner بنے تھے North Korea پہلے بن گیا تھا لیکن بعد اس نے کہا تھا میں NPT کا member نہیں بنتا میں اپنے missile بنوں گا پرولیفریشن کسے کرتے ہیں پرولیفریشن کسے کرتے ہیں پرولیفریشن it refers to spread a weapon to those states that are not currently possessing nuclear weapon دیکھیں اب رشیہ سے ترکی اگر missile system لے لیتا ہے تو اسے ہم horizontal nuclear پرولیفریشن کہتے ہیں رشیہ کے پاس nuclear technology ہے ترکی کے پاس تو نہیں ہے لیکن جب رشیہ ترکی کو دے دیکھا ہمیں سے کہیں گے horizontal nuclear پرولیفریشن ہے کیونکہ atom بم کو کسی اور کنٹری آپ نے شیفت کر دے ساکھ انہیں ورکی نیوکلیر پرولیفریشن it efforts to increase the number and destructiveness of nuclear weapons within states who already possesses them اے ستیٹ ہے اس کے پاس already nuclear weapons ہیں weapons for mass destruction ہیں missile ہے پھر بھی وہ اپنے missile atom بڑھا رہی ہے پھر سے کہیں گے vertical نیوکلیر پھولیفریشن مطلب جیسے امریکہ اپنی ٹکنالوجی کو اور اپنی رہا 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 ہر کنٹھی اپنے ویپنے کو بڑھا رہا رہا ہوتے تو ہم اس ورٹیکل نیوکلیر پھولیفریشن کہیں گے اپجیکٹیم آپ اپنی پیٹی ریجیم یا نیوکلیر نان پھولیفریشن ریجیم کیا ہے اس کے اپجیکٹیپ کیا ہے پھولیفریشن اپنی نیوکلیر ویپن سیکنڈ اپجیکٹیو کنٹریبیوٹس تو آرم کنٹرول تھرڈ کنٹریبیوٹس تو ڈس آرمن پراسیس اور فور ہے یوزن آف نیوکلیر ٹکنالوجی فار یوز پر 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 دیکھیں جو اینپیٹی سائن ہوا اس کے دو پارٹ پر 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 یہ تھا کہ آپ جو ایٹم بمپ ہے میزرائی ہے جو میس دیسٹرکشن کرسکتے ہیں آپ نے نہیں بنایا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جو یورینیم ہے آپ اسے ایٹم بمپ بناتے ہیں یا آپ اسے بگلی بناتے ہیں آپ جو بگلی پیٹرول سے بناتے ہیں وہ اتنی کاربن ڈائر سائیڈ ریلیس کرتے ہیں گلوپل وارنگ ہو رہے پلوشن ہو رہے اگر ہم یورینیم سے الیکٹر سٹی بنائے گے تو وہ پلوشن پری انوائرمنٹ ہے اسے پلوشن کاس نہیں ہوتی تو جو نمبر اینپی ٹی کو جنہوں نے سائن کیا تھا وہ یورینیم لیتے ہیں اسے ایٹم بم بنانے کے بجائے الیکٹر سٹی پر ڈیوز کرتے ہیں اور جنہوں نے اینپی ٹی کو سائن نہیں کیا تھا اسے انٹرنیشنل لیول پر یورینیم نہیں ملتی وہ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل پاکستان اگر مانگے انٹرنیشنل اگر ہم انٹرنیشنل تصو اگر ہم انٹرنیشنل تصو انٹرنیشنل دو سٹیٹس ہیں پاکستان اور اندیا کبھی ایک دوسر پر ترسٹ نہیں کرتے کیونکہ دونوں کے پاس نیوکلیر پاورز ہیں اگر نیوکلیر پاور نہ ہوتا تو یہ ترسٹ ان میں ہو سکتا تھا it is essentially a ball grain between nations who have undertaken to get rid of weapons and those undertaken never to acquire weapons یہ ایگریمنٹ یہی ہے نا جو آلریڈی نیوکلیر پاور بن چکے انہوں نے کہا تھا ہم اور ویپنس نہیں بنائیں گے جو نیوکلیر پاورز نہ ہوتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے NPT کا article 6 بتاتا ہوں article 6 میں دو باتیں گے first بات ہے pursue negotiation in good faith on effective measures relating to secession of nuclear arm race at early stage first point لے کہ ہم blind race نہیں کریں گے کہ ہم اپنے weapons بڑاہ دے جائیں گے second ہے treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control اور دسارمنٹ کا مطلب ہے آرمنٹ کو ہی ختم کر دو آپ کے پاس جتنے بھی ویپنز پار مانس دسٹرکشن ہیں ایٹم بمپ ہے مزاریاں کم پر دسکوز کر دو ختم کر دو یہ بھی تھا جو جو آرریڈی جو فائز پریٹ تھیں جو نکلر ویپنز پریٹ سی جو سپر پاور بن چکی جو نکلر پاور بن چکی تو انہوں نے یہ کہا تھا ایسا 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 اپنی دسارمنٹ کر رہنگے لیکن ہو ہی نہیں ہے NPT is important because it cause positive consequences on humanitarian, economic and environmental aspects it is only treaty in which world leading powers are willing to disarm it history of nuclear non proliferation regime کی میں آپ کو سارے سمجھا چکا ہوں پھر ہے thoracic view on NPT regime جو different theories کو ماننے والے آئے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ریویس یہ کہتے ہیں NPT ایک اچھا سائن نہیں ہے نیار نیشنز کو اپنی پاور بڑھانے کے لیے خود کو سیکیور کرنے کے لیے ایٹم باپ ہار نیشن کے پاس ہونا چاہیے liberal یہ خیلی کرتے ہیں کہ NPT ایک اچھا سائن ہے اب مزی کے یوز کی بجائے آپ نے ایسا انسٹیوشنز بنا لیے ہیں جیسے یونیٹی نیشن کا ادارہ ہے جو وائلس کو کنٹرول کرتے ہیں اور critical theory والے کہتے ہیں کہ NPT صحیح طرح سے بنا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کی کوئی صحصہ حضور ہے کچھ سٹیٹ کے پاس ایٹم بمپ ہیں اور باقی سٹیٹ کو آپ نے کہا کہ ایٹم بمپ نہ بنا ہو اصول تو یہ بنتا ہے کہ سٹیٹ کے پاس ایٹم بمپ تھا جو وہ 5 سٹیٹ نہیں ہیں ان کا بھی ایٹم بمپ ختم کر رہا جاتا آپ بھی دیکھیں کیا ہوئے جو already nuclear power straights ہیں جیسے ریشیا ہے امریکہ ہے یہ دنیا کے تمام کنٹریز کو اپنے اسلاح بھیج رہے ہوتے ہیں دنیا کے تمام کنٹریز کو اپنی مزائز بھیج رہے ہوتے ہیں جو کسی اور کنٹری کے لئے خطہناک ثابت ہو سکتی ہے تو پھر نیچ ساپ نپٹی ریجم یہ نپٹی جو ریجم ہے یہ کس کیسے بنا ہے اس میں انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جیسے نپٹی نیوکلیئر نان پرویلکریشن ٹریٹی ہے پارشل ٹیسٹ بینٹ ٹریٹی ہے کمپریہنسف ٹیسٹ بینٹ ٹریٹی ہے اس میں ایگریمنٹس ہیں ایگریمنٹس بائی لیٹرل بھی ہیں ملٹی لیٹرل بھی ہیں ایگریمنٹس میں یہ ہے کہ دو کنٹریز آپس میں اگر انہیں کہہ دے جائیں آپ دونے آپس میں ٹیٹ نہیں کرنا یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں کہ کافی نیشن مل جائیں کہ ہم سائن نہیں کریں گے ٹھرڈ انٹرنیشنل اورگنیزیشن اب انٹرنیشنل ایٹامک اینرڈی ایجنسی آئی انٹرنیشنل ایٹامک اینرڈی ایجنسی آئی اے ای ای اے یہ ایکشلی ریبو لیٹ کر رہا ہوتا ہے ان پی ٹی کو اب اس کے پاس یورینیم ہے یہ جس کنٹری کو چاہے گا یورینیم دے گا جس کو چاہے گا نہیں دے گا وہ اسے جس سے ڈر لگے گا یہ ایٹم بم بنا رہا ہے یا دوسرے پر نقصان کر سکتا ہے تو اس پر یہ سینشنل لگا دے گا پور ہے ڈومیسک پلیسیز لاوز اینڈ ریولیشن جیسے کہ نارٹ کو یہ ایک پلیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا سے بھی ہاں کٹ ہو جاؤں گا لیکن میں اپنے ایٹم بم بناوں گا تو دومیسک پلیسیز کیا ہے اب یہ جو این پیڈی کا میجر کنسیپٹ آئے تھا یہ یو ایس اے اور اور اس کی فائٹ کی وجہ سے رہا تھا کیونکہ کوڑ ہواں کہی رہا تھا یہ دونے نکلیر پاور سے اور درگ سائن میں سے کسی ایک کنٹری نے کسی اور کپن نکلیر اٹاک کر دینا تو پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی تو اب میں ان کے ان اس سے ساتھ کچھ ایٹم باتانے لگوں فرست ہے صورت 1 1969 میں ABM treaty 1972 میں صورت 2 1979 ìnتی communities سٹارسול than 1 1993 اور آئے لیفٹی Raptor 1987 میں ہوا Npt theory پہ Npt theory پہ کچھ critics بھی ہیں یعنی Queی یہ ہمیں کہ آیا کہ ایٹم بات نہ بنام اس پہ بھی critics ہیں وہ کیا نہیں ھی ان آئے لسمیٹلومات اور دوستے کنتری کام سندے اندیان نے آپ بیل دیا لے 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 وہ لیا تو یہ پڑپ کا آز کر رہا ہے نا 10 آپ رہے پڑا دوسرمین ان acontecer لیں ان ان پیٹ ایک چیز ہے ن ان پیٹ ایک چیز ہے ان کی ان پیٹ ایک چیز ہے جو بھی سپر پار ہیں وہ اپنے ڈس آر میں کر لیں گے وہ اپنے نیکلئر پار سکو ختم کر دیں وہ اپنے جو جو ویپاس آر مقل پہنس کسی حرام کرنید ختم کر لیکن time frame کیا it is unable to stoke proliferation desires of state ابھی تک ایسا united nations اور دوسری دارے آئے ہیں کہ یہ کامیاب بھی نہیں ہے لوگوں کو یقین ہے کہ نوکلیر پاور کے بغیر بھی ہم سیف ہیں limited progress on N50T limited progress کوئی progress نہیں ہے نوکلہ سیٹس کاریز ہوریزنٹل اور ورٹیکل پرویبریشن اسٹیبیشن اوڈیناس فیکٹیز اور این ایس آنے بلدو پلی این افٹی ہوگا جو سب آہ جو اتامک پاورز کنٹریز ہیں یہ رو یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل پرویبریشن کر رہے ہوتا ہے اپنی کنٹری میں جمع کر رہے ہوتا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آئے پیپر وان کا سارے سلبس کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی لیکٹر مسنگ ہے تو آپ ہمارے چینل کی پلی لیس میں جائے وہاں جو آئی آر کی پلی لیس ہے اسے اوپن کریں اور آئی آر پیپر وان کی پسٹ آوپ لائن سے لاشٹ آوپ لائن تک جو ہمیں سی ایس ایس پی ایم کی آوپ لائن کیوان تک اس کے مطابق ہم نے سلبس کمپلیٹ کری ہے آپ لیکٹر سنیں گے آپ کے کنسیٹس تو کلیر ہوں گئی ہوں گے لیکن آپ کو ساتھ سارا ڈیٹا بھی مل جائے گا جو کہ موسٹلی یوٹیوب چینلز پہ آپ کو اوائیلیبل نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی کنفیون ہے آپ کوئی سوڈیشن دینا چاہتے ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کنٹیکٹ دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں اور مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کیس موسیقی